السلام علیکم everyone this is me سید مازگلینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماز الیکٹرونیز تو بھائی اگر آپ باقی لوڈ شیڈنگ سے جان چھوڑا چاہتے ہیں بھائی یہ زیونک کا سولر لگا لو آپ کی لوڈ شیڈنگ کے لیے پرمنٹ جان چھوڑ جائے گی اور آپ کا جو بل زیادہ آتا ہے وہ بھی آپ کا زیرو ہونے والا کیونکہ زیل کیسے زیرو ہوگا بھائی اس سب چیزیں دن میں اس کے اوپر چلیں گے اور رات کو جو ہے یہ ہمارا بیجلی بیچے گا باب ڈا ہوگا کیونکہ یہ انوٹر بھائید ایسا انوٹر ہے جو کے نیٹ میٹنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ بہت ایسا انوٹر ہے جو کے بغیر بیٹری کی بھی استعمال ہو سکتا ہے اور پیور سائن ویوی ایک سکھ جنریشن ہے ایک سو سی ایمپیر کا ایمپیورٹی اس کا کنٹرولر لگا دوال آوٹپٹ ہے اور ڈوال پی وی کا اوپشن ہے تو آج اس کے مکمل انبوکسنگ ٹیسٹنگ ہونے والی ہے کمپلیٹ اس ویڈیو کے دیکھے گا اگر آپ ایک ہی دوزار چو بیس میں لوڈ شیڈنگ سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں مہنگی مہنگی بیلو سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں بھائی سنوٹر کو لگا لینا آپ کی جان چھوڑ جائے گی تو ٹائم کو زیادہ ضائع نہیں کرتا شروع کرتے اس کے انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ تو لیجی آج اگر آج برینڈی انوٹر زی سائیو کا جو ہے پی وی پچاسی سو مارڈل تو آپ اس کے مکمل انبوکسنگ ٹیسٹنگ کریں گے یہاں پر فرسٹ لوک دے سکتے ہیں بھائی اورنج کلر کا یہ انوٹر ہے اور یہ آن گریڈ آف گریڈ ایم کے ایس کے ایس سولر ہیبریڈ انوٹر ہے یعنی کہ یہ بغیر بیٹری اور بیٹری کے ساتھ بھی چلتا ہے اور ہائیبریڈ موڈ پہ بھی چلتا ہے آن گریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں آف گریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جلدی سے کرتے ہیں اس کو انبوکس اور دیکھیں جس کے اندر سے انوٹر میں ہمیں کیا کہیں ملتا ہے تو انبوکس کرتے ہیں اس کے اندر کافی سارا سمان سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے اس کا یہ دوہزار چوبیس کا جو ہے اس کا ورنٹی کارڈ افیشل اس کا ورنٹی کارڈ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں جو ساوٹس سب سے لیٹس انوٹر ہے اور اس کے اندر سے کرتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں اس کو انبوکس سپیشل ڈسک ڈرائیو اور اس کے لئے کمپنی کا سولر انوارٹر اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ایک تو یہ انوارٹر جو ہے آتا ہے جی ڈول آؤٹپوٹ کے ساتھ یعنی کہ آپ اس کے پر سنگل لوڈ بھی چلا سکتے ڈبل لوڈ بھی چلا سکتے ڈبل آؤٹپوٹ کے اپشن کے ساتھ آتا ہے ایک سو اسی ایمپیئر کے اس کے ایمپیوٹی میکسیمم رینج ہے اور اس کے بعد پاور فیکٹ اسکنڈر ون ہوتا ہے بائی فائی اپشن ہے اسکنڈر بیٹری جو ہے اپشنل ہے اسکنڈر یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں بغیر بیٹری کے چلانا تو یہ بغیر بیٹری کو بھی بہترین طریقے سے چل سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے انوارٹر بغیرہ خرید لیا پلیٹے خریدینے آپ کے بجٹ نہیں ہے بیٹری خریدنے کا تو آپ اس کو بغیر بیٹری کو بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر اس کے اندر جو انوارٹر کے انٹی ڈسکٹ انسٹال ہے کنفرمل کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد ڈوال پی وی جو ہے پورٹ اس کے اندر باتیس باتیس امپیر کی یعنی کہ ڈبا سنگل سکتے ہیں باتی باتیس امپیر کی ساتھ میں ہنڈر پرسنڈ ریورس جو ہے گریڈ فیڈنگ بھی ہے یعنی کہ آپ اس کو نیٹ بیٹری کے لیے بھی اس انوارٹر کو سمال کر سکتے ہیں تو قوالیٹی بہت کمال کی ہے اور شکل دے سکتے ہیں انوارٹر کے آپ بہت کمال ہے اور زونک آج کل جترے بھی انوارٹر منا رہا ہے یہ ان میں سے ٹاپ ڈی انوارٹر میں سے ایک انوارٹر ہے زونک کا اور یہ زی فائف سریز جو ہے دو ست چوبیس کی بھی سب سے لیٹر سریز ہے اس سے اگلی زی سکس بھی ہے اور کمال کی انوارٹر بنائے گئے ہیں کیونکہ اگر آپ بجٹ میں اچھے انوارٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ زونک کی طرف جا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے یہ سکھ جنریشن کا سب سے اچھے امپیوٹی سولر جو ہے انوارٹر ہے اور اس کے اندر کافی نئے نئے فیچر بھی اور اس کی بوڑ کی کوالٹی بھی دکھاؤں گا اس کو انبوکس کر کے ڈسسیمبل کر کے تو اس کے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں سپیشل ڈیڈکیٹڈ اینٹی ڈسکٹ انسٹال کی گئی ہیں یہاں پر سپیشل کمیلکیشن کے لیے پورٹ دی گئی ہے سپیشل اور فرنٹ پر آپ دے سکتے ہیں بھی جو ہے یہ پیوی پچاسی سو مارڈل ہے بران این بلک 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 کلر میں ہے پیوی انپوٹ جو ہے میکسیم تین سو ساٹھ بولٹ ساٹھ بولٹ جو نومینل ہے پانسو بولٹ تک ڈی سی دے سکتے ہیں بتیس امبر تک کی لگا سکتے ہیں سولر اس کے بعد یہاں پر آپ میکسیم لوڈ پینسر سو وارڈ تک اس کے اوپر چلا سکتے ہیں لوڈ مین کے پیسٹے سانتالیس سو وارڈ ہے اور میکسیمم سیکنڈ لوڈ اوپرینٹنگ بولٹس جس کے اندر سب کچھ لے ہیں بیٹری بھی بھی میکسیمم بیٹری لگ سکتی ہے اب اسے لوگ کہیں گے اس کے ساتھ ہم کترے سولر پینل لگا سکتے ہیں بھائی اس کے ساتھ آپ پچاسی سو وارڈ تک کے سولر پینل لگا سکتے ہیں کیونکہ پینسر سو وارڈ تک کا انوٹر ہے آپ کا چھے زار بان سو وارڈ تک کا لوٹ آسکتے ہیں اس کو ڈی ٹن کے تین اسے بھی لگتا چل سکتے ہیں اور اس کے بعد سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی انوٹر کی کسی بھی کمپنی کی سولر پیلیٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں چاہے وہ پانسو وارڈ چھ سو وارڈ آٹسو وارڈ ساتھ سو وارڈ کوئی بھی پینل جو ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نیچے والی سیٹ پہ یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر سپیشل آپ کو ڈیلیٹ کے ٹی وی کی یہاں پر لائیں ان کی پورٹ دی ایسی آؤٹس ایسی آؤٹس ایسی آؤٹس سیکنڈ اور فس دونوں مین اور سیکنڈ لوڈ ہے اس کے بعد بریکر ہے ارث انگلی سپیشل جگہ ہے یہاں پر فین لگایا گیا سپیشل اس کے بعد بیٹری کے لیے اٹھالیس وارڈ سپیشل پورٹ دی گئی ہے پی وی کے لیے دی گئی ہے پی وی ون پی وی ٹو لیدہ لیدہ ٹیچ ہوں گی بتی بتی سمپیر میں یہ بھی کافی اچھی چیز بنائی گئی ہے اور سب سے اچھی بات ہی ہے اس انوٹر کے اندر کے بھائی اس کی قوالیٹی بوت ہے ہائی اینڈ قوالیٹیوں میں سے ایک قوالیٹی ہے تو جل دی سے اس کو کرتے ہیں ڈسسیمبل اس کی پہلے اندر سے بورڈ قوالیٹی دکھاتا ہوں اور پھر اس کو پاورو کر کے اس کی بیٹری کی سیٹنگ کے بارے میں تاؤں گے کس طرح کرنی ہے ٹائم کو زیادہ دیان نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اس کو ڈسسیمبل کرنا بڑی قوالیٹی ہے کتنی بڑی کوئلیں لگی ہوئی ہیں اور انوٹر واقعی بہت بڑا بورڈ لگایا بھائی میں آپ سمجھا شاہ چھوڑا سا بورڈ ہوگا یہاں پر اپ تھریڈ کوئل دے سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ کوئلیں لگی ہوئی ہیں بڑا چاپر لگا ہوا ہے ایچ بریج یہاں پر لگا ہوا ہے بڑا انوٹر موڈ یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس کے لئے آئی جی بیٹی دے سکتے ہیں بھائی ہائی هی کرili کی بھائی بہتری کی چل سکے ایک شوگی ہیں اس کے اندر سپیشل ڈیڈیٹیٹڈ پی جو ہے بورڈ لگا آیا گیا تبک بھائی بہتری کی بھائی چل سکے اور یہ سپیشل اخو mate اس کا اے سیز لڈ بیٹی فن سے لوڈ پر آئیویاران ہوا ہے یہ پر ایسی ار پورٹísimmen پر ایسی ضروعی دے سکتے ہیں وہ بھائی بھائی پر لگانے کے لئے کنیکٹر ہے اور درمیان میں ہی یہاں پر جو پی وی کے بورڈ کے اندر جاری ہے یہ جو ہے اس کا مکمل ایم پی پی ٹی سیکشن ہے تو یہ بھی کافی اچھے چیز لگ رہی ہے اور اس کے بعد بورڈ کی یہاں پر بھی کالیٹی دے سکتے ہیں بھئی کمال کالیٹی بنائیے انوٹر کی اور زینک والوں نے کمال کر دیا بھئی اس بار بیٹرییاں ان کے انوٹر بنانے میں ساتھ اگر اس کے ساتھ آپ لیتے ہیں بیٹری لگا لیں گے تو بھئی چار چاند لگ جائیں گے آپ کو بیک اپ بیک اپ ملے گا اور یہاں پر اس کے سپیشل ڈسپلی پورٹ ہے کمیلکیشن پورٹ ہے اور زیونک کے لیے سپیشل ڈی لائٹس لگی ہیں یہاں پر یہ بھی چک کر سکتے ہیں بھئی کیا کمال کی کالیٹی بنائیں گے یہ تو اگر آپ ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا بھئی اس کے علاوہ کوئی ترکی نہیں ہے سیٹسفائی کرنی چاہیے اور آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا تو میں آپ مکمل سیٹسفائی میں داتا ہوں کہ کیسے اس کی سیٹسفائی چلیے جی کرتے ہیں جی اپنے انوٹر کو پاور آن پاور آن کرتے آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈسپلی آ چکا ہے اور ڈسپلی کے طرح پر بتاؤں گا کہ سیٹسفائی کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیٹری کی وولٹیج دکھ رہے ہیں اور اس کے بار یہاں پر جو ہے آپ کو بیٹری کی وولٹیج دکھ رہے ہیں یہاں پر امپیر آ جائیں گے بیٹری کے چارجنگ کے یہاں پر وارڈ وغیرہ شو ہو جائیں گے ٹرمپریچر وغیرہ سب چیزیں پرسنٹیج لوڈ سب چیزیں یہاں پر دیکھ جائیں گے اب سیٹنگ پہ جانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے سیٹنگ کو پریس کر کے رکھنا ہے تو سب سے پہلے سیٹنگ کے لیے پوچھ رہا بھی سورس پہ رکھنی ہے کہ آپ چاہتے ہیں سولر پھر یوٹیلٹی پھر بیٹری یا آپ چاہتے ہیں سولر بیٹری پھر یوٹیلٹی یا آپ چاہتے ہیں صرف جو ہے پہلے یوٹیلٹی استعمال ہو پھر سولر پھر بیٹری تو بیسٹ آپ یہ ہے کہ آپ پہلے سولر کا استعمال کریں پھر آپ بیٹری کا استعمال کریں پھر یوٹیلٹی تاکہ یوٹیلٹی اند میں استعمال ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری اپشن میں یہ پوچھ رہا ہے جی آپ کا یہ میکسیمم چارجنگ کرنٹ کتنا ہونا چاہیے لیچیم بیٹری ہے تو میکسیمم ہونی چاہیی ہے آپ کی تیسے کمپیر تک ہونا چاہیے چارجنگ کرنٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اسے ہی میں اندر پوچھ رہا ہے کونسا ہونا چاہیے اے پی ایل ہونا چاہیے اگن ہونا چاہیے وہ آپ کے ساتھ سے ہے آپ کے علاقے میں کترے والٹ آرہ اس کے ساتھ سے آپ رکھ سکتے ہیں اور چوتھے کے اندر یہ پوچھ رہا ہے کہ بیٹری ٹائپ کون سی ہے بیٹری ٹائپ اس کے اندر لیتھیم آنے اگر آپ کے کمیونکیشن والی ہے تو کمیونکیشن والی ہے اس کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو خود بنائی کی بیٹری ہے تو آپ اس کو یوزر پر رکھے بھی سمار کر سکتے ہیں تو میں اس کو یوز پر رکھ لیتا ہوں چھٹی کے اندر یہ پوچھ رہا ہے بھائی آپ کا کہ آؤٹپوٹ لوڈ اس کو آپ ڈیفالٹ رہنے دینا ہے سیمن کو بھی ڈیفالٹ رہنے دینا ہے نوی کے اندر ڈیفالٹ رہنے دے میکسیمم چارجنگ کرنٹ کتنا ہونا چاہیے تکے میں ڈیوٹیلٹی کا وہ پوچھ رہا ہے کہ میں یہ بھی ہم تیس ہم پیری کر دیں گے کیونکہ تیس ہم پیسہ زیادہ چارجنگ کرنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد بارویں جو ہے بارویں پوچھ رہا ہے جی یہ میکسیمم یہ سٹنگ ڈیوٹیلٹی کتنا ہونے چاہیے میکسیمم ہونے چاہیے آپ کے چھالیس وولٹ یا پھر آپ اس کو اٹھا اور تالیس پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تیری سٹنگ کے وولٹیج ہونے چاہیے آپ کے میکسیمم 55 یا 56 یا آپ اس کو فل پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد 16 سٹنگ آ چکے بھئی سولی سٹنگ اندر یہ پوچھ رہا ہے سورس پیورٹی کیا رکھنا ہے آپ نے کیا بیٹری کو چارج کریں ایس این یوں مطلب سولر این ڈیوٹیلٹی بھی اس کے بعد اچھا چکا ہے او ایس آلی سلر اس کے بعد یہ آچکہ ہے سولیر فرسٹ رکھ لیں اس کے بعد جو ہے باné ڈیوٹیلٹی رکھنا ہے اٹھاروے کے اندر آپ نے رکھنا ہے این سویں بھی آپ نے بھی آپ نے بیس ویں بھی آپ نے دفالٹ رکھنی ہے اس کے بعد واظٹری بھی آپ نے تقریب strong ڈیوالٹی رکھنی ہے کیونکہ یہ سیٹنگ ت puffressنگها الإنس çekatureها freundise 트� صx cop變 بلک چارجنگ وولٹیج ہے اپنے کر دیں یہ اٹھاون شاریہ چار کیونکہ ہم نے لیتھیم بیٹری لگائی بھی ہے اس کے چارجنگ بلک جو ہے وہ اٹھاون شاریہ چار ہے یعنی 58.4 اس کے بعد آپ نے فلویڈ وولٹیج اردنا ہے چھپن وولٹ پہ اس کے بعد آپ نے جو ہے کٹم آف وولٹیج اردنا ہے میکسیمم جو ہے آپ نے فورٹی ون اس کے بعد تیسوسے سیکنم بھی آپ نے سیٹنگ چھوڑ دی نی ہے اس کے بعد یہ سائنگ بھی آپ نے اکتیسوسے سائنگ میں کی памیکوئے چھوڑ دے نی ہے Fortress موستہ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا نی ہے پین چیسوس اس ویٹی نی�에 چھوڑ دیا نی چھوڑ دیا نی ہے ایک ریٹ Type ihren نیجا آپ نے جو ا lob کلیے vice موڑ کر رکھا تھوبر آنے عیرشن کے ح smell کول SLTc اس کے بعد یہ پیرمیٹر بغیر آگئے تو یہ مکمل سیٹنگ جو ہے تقریبا سارے ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کے وولٹیج کے ریجسٹمنٹ ہے کہ آپ نے سیکنڈ لوڈ فرس لوڈ پر سیٹنگ کیا رکھنی ہے تو یہ مکمل سیٹنگ یہ ختم ہو چکے تو بھائی یہ تھی اس کے مکمل سیٹنگ انوٹر کی اس طرح آپ اپنی انوٹر کی سیٹنگ کر کے جو ہے مکمل اپنی بیٹری کی سیٹنگ کر کے اچھا بیک اپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی لیٹھئیم بیٹری ہے وہ ٹیچ کریں اگر آپ یہ انوٹر چاہتے ہیں دسکرپشن میں وڈ سب کا نمبر ہوا سے بھی بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اٹالی اور سون پر لیٹھئیم بیٹری چاہیے وہ بھی ہم سے مل جائے گی اگر آپ کو دونوں کا سیٹ چاہیے بیٹری تو وہ سیٹ بھی مل جائے گا تو بھئی یہ تھا آج کا مارا سولر انوٹر زیونکا زی فائف سیریز کا پی وی پچاسی سو مارڈل تو اگر آپ جو چاہتے ہیں کہ اس کے پر ہم میکسیمم ڈیٹرن کے تین ایسی چلیں تو پھر تو آپ کا گھر کا پورا لوڈ نہیں چل پائے گا کیونکہ وہ پورا تین ایسیو کا لوڈ اس کے پر آجے گا اگر آپ کہتے ہیں میں ڈیٹرن کے دو ایسی ایک سے دو ایسی پنکھے لائی ڈی فریج وغیر سب چیزیں چلانا چاہتا ہوں وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں پچاسی سو مارڈل ہے پچاسی سو ٹکی اس کے پر سولر پلیٹے آپ آران سے لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ میکسیمم چار آزار پنتالیسو وارڈ تکی پلیٹے ایک پی وی سیریز پر لگا لیں چار آزار کی ایک سیریز پر لگا لیں اور یہ پی وی جو ہے یہ پچاسی سو زی فائد سے کا جو ہے یہ سب سے لیٹس دوہزار چوبیس کا انویٹر ہے اور سکھ جنریشن ہے اور سب سے اچھی بات ہے پیور سائن ویو ہے آپ کا اکسی انویٹری ہوتا ہے کہ جب آپ پر سولر پلیٹے پر چلا رہے ہوتا ہے تو دنٹ ہے تو ہے آٹومیٹک کا ٹچ کام کرنے لگے تھا آپ کے موبائل کا چارجنگ نہیں ہو رہی ہوتی موبائلوں کے کئی ڈیوائسیں مال فنکشن کرنے لگ جاتی ہیں تو ایسا ہے انس کے اندر نہیں ہوتا کیونکہ جو پیور سائن ویو نمیٹر نہیں ہوتا ان کے سر یہ زیادہ ہوتا ہے جو سائن ویو ہوتا ہے تو یہ سائن ویو ہے اور سب سے اچھی بات ہے آپ اس کو بغیر بیٹری پر چلاتے ہیں اگر آپ کے پاس سولر کا بجٹ تھا بیٹری نہیں خرید پائے تو آپ ٹینشن نہ لیں آپ اس کو بغیر بیٹری کے بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ریلیٹر کوئی بھی کمنٹ میں پوچھ سکنا سوال ہو کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں زی فائف کے اندر اور بھی مختلف مارڈل کے بریم ویڈیو لے کے آوں گا زی سکس کے اوپر بھی لے کے آوں گا تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی